ویلکم ٹو مائی چینل ابری شاہز وی لاؤگ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنے کچن میں بنانے جارے ہیں مونکی دال فرائی مونکی دال فرائی بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے جن چیزوں کی ضرورت ہے آپ کو بتاتی چلوں بسم اللہ الرحمن الرحیم مونکی دال لی ہے میں نے یہ ایک بڑی کٹوری اس کو بھگو دیا تھا آدھے گھنٹے پہلے دھو کر اچھے سے لیسن لیا ہے ایک فل بڑا والا اور یہاں پر میں نے لیا ہے دو میڈیم سائز کے ٹی مارٹر چاپ کیے تھے ہری مرچیں چاپ کی تھی پیاز لیے تھے دو عدد چاپ کر کے رکھے تھے اور ایک جو ہے چھوٹا میڈیم سائز کا پیاز لیا تھا وہ ہم تڑکے میں یوز کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں پین میں ایڈ کریں گے آئل ہاف کپ جتنا تو آئل ایڈ ہو چکا ہے یہاں پر اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پیاز بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہا کریں آپ کے کھانوں میں برکت رہتی ہے تو پیاز ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو گولڈن کلر آنے تک فرائی کریں گے یہاں پر آپ کو مسائلے بتاتی چلوں پیسا ہوا دھنیا چکن پاوڈر کڑھائی مسائلہ لال مرچ کا پاوڈر ہلدی پاوڈر اور یہاں پر دو تیز پاتلی ہیں اور ایک یہ نمک لیا ہے تو یہ تمام جو ہیں ون ون ٹیبلی سپون جتنے میں نے لیے تھے اور ساتھی تھوڑا سا گرم مسائلہ بھی لیا تھا اور کچھ کھڑے مسائلے لیے تھے تو ٹیمارٹر ایڈ کر دیں گے اور ٹیمارٹر کو سوفٹ ہونے تک پکایا ہے ہم نے یہاں پر اور تمام مسائلے جو بھی آپ کو بتائیں ہیں ون ون ٹیبلی سپون جتنے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے مسائلے کو ٹیمارٹر کے ساتھ جب تک فرائی کیجئے جب تک اس کا اوئل ایڈ نہ ہو جائے تو یہاں پر مسائلے نے اوئل ایڈ کر دیا تھا اس لیے میں نے اس میں تین ٹیبل سپون جتنا پانی ایڈ کیا تھا تاکہ مسائلے ہمارے جلے نہیں اور یہاں پر مسائلہ ریڈی ہو چکا تھا تو اس میں دال ایڈ کر دیں گے دال کو ایڈ کرنے کے بعد دو سے تین منٹ کے لیے اچھی طرح سے فرائی کریں گے گیف فلیم لو رکھئے گا ورنہ دال جل جائے گی تو یہاں پر پانی ایڈ کروں گی ہاف کا ٹوڑی سے کم پانی ایڈ کیا ہے میں نے اس میں اور اچھے سے دال کو بھونیں گے دو سے تین منٹ گیس فلیم ترمیانی آج پر کر کے یہاں پر ہم نے پانی تھوڑا سا اور ایڈ کر دیا تھا تو اب اس کو کور کر دیں گے پانچ منٹ کے بعد چیک کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پین میں اوئل ایڈ کیا ہے دو سے تین ٹیبل سپون جتنا لحسن ایڈ کر دیں گے ٹڑکے کے لئے اور ساتھی ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پیاز دونوں چیزوں کو ہم گولڈن کلر آنے تک فرائی کریں گے اور ساتھی ہری مرچے بھی ایڈ کر دیں گے اس میں جو ہم نے کٹ کر کے رکھی تھی تو یہاں پر ہم دال کو چیک کرتے ہیں دال ہماری بلکل ڈرائی ہو چکی تھی تھوڑا بہت اس میں پانی تھا اس کو بھی ہمیں ڈرائی کرنا ہے ساتھی ساتھ ہم نے اس میں کچھ مسالے ابھی اور ایڈ کرنے ہیں سب سے پہلے ہری مرچے اور لال مرچے ایک قدر ایڈ کر دوں گی فلیور کے لئے اور خوبصورتی کے لئے ساتھی اس میں کچھ پاودر مسالے ایک دو اور ایڈ کروں گی تو دیکھئے سب سے پہلے ایڈ کروں گی اس کے اندر میں تڑکا کیونکہ تڑکا تیار ہو چکا تھا تڑکا ہونے کے بعد دیکھئے بہت ہی مزدار اور یونیک لکسہ کریئٹ ہوا ہے اس میں تو اب ہم یہاں پر چکن پاودر ایڈ کر دیں گے ہاف ٹیبل سپون کیونکہ پہلے بھی ہم نے ون ٹیبل سپون اس میں ایڈ کیا تھا ساتھی کسوری میں تھی ایڈ کریں گے خوشبو کے لئے ہاف ٹیبل سپون جتنی ایڈ کی ہے میں نے اس میں لازمی ایڈ کیجئے گا بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے اور یہاں پر مین جو ہے گرم مسالہ ہاف ٹیبل سپون جتنا ایڈ کر دیں گے دال کی جان ہے یہ تو شانہ دال کی لازمی ایڈ کیا کریں دال میں گرم مسالہ تو یہاں پر ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے پانچ منٹ کے لئے گیس فلم میڈیم کر دیجئے گا پانچ منٹ کے بعد ہرہ دنیا ایڈ کر دیں گے اور اب اس کو سرف کریں گے تو دیکھئے ماشاءاللہ سے ہماری مونگ دال فرائی ریڈی ہے اور یہ کتنی آسان جھٹپٹ بننے والی ریسیپی ہے آپ لوگ بھی اس کو صرف اور صرف بیس منٹ میں بنا سکتے ہیں بہت کم وقت میں بننے والی دال ہے اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے پر آٹھے کے ساتھ تو بہت ہی دلیشیس لگتی ہے لازمی اس کو ٹرائی کیجئے گا اور گھر والوں کو صرف کیجئے گا تو آج کی وی لاغ میں اتنا ہی اپنا فیڈ بیک لازمی مجھے دیجئے گا کہ کس کس کو آج کی ریسیپی میری بہت زیادہ پسند آئی اور کس کی دال کے والی فیورٹ ہے تو میری تو بہت فیورٹ ہے نیکس وی لاغ میں ملاقات ہوگی اپنا بہت زیادہ خیار لکھیں خوش رہیں مسکراتے رہیں شکریہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک اور کمنٹ کرنے نہ بھولئے گا اللہ حافظ